حالی میں ایک ایسے الیکٹرکل انجنیرنگ اسٹرینٹ کا انٹرویو کرنے کا محکم ہے جو کہ نہ صرف تعلیم علیہ سے 3.5 سی جی پی کو برگارہ رکھے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنی چھٹیوں کی امتی بناتے ہوئے ہیپٹکس لیب میں انٹینشپ کر رہا ہے اسلام علیکم برکتاللہ و برکاتو میرا نام ہے محمد زیفر رضوان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایچارٹلیو ایڈبینچر اب چلتے ہیں سیدھا انٹرویو کی طرف تعلیمی سفر کے ساتھ ساتھ اپنا مختصر دعروف کرائی ہے سلام علیکم زیفر بھی میرا نام وجود دین ہے سب سے پہلے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنا انٹرڈکشن کے سب سے پہلے میں نے ایسے پبلک سکول جو ہے وہ اپنا ماہ سے ہم نے پڑھائی کو سٹارٹ کیا اور اس کے بعد میں نے میٹرک لیول تک اچھی میری پروگریس رہتی تھی یہ ہوتا تھا کہ جیسے کبھی فورت پوزیشن آگئی کبھی فرسٹ آگ فرسٹ تو خیر میں کبھی نہیں آیا سیریسلی باتیں کہ فرسٹ نہیں آیا کہ کافی سٹوڈنٹس نہیں بھی آتے ہیں میں اباب ایوریج سٹوڈنٹ رہا ہوں شروع سے ایون گریڈ علم دلہ میرا آجاتا تھا ایٹی فائیو ایٹی سکس پرسنٹیج اس طرح سے تو یہ ہوا تھا کہ میری امی اببو کا کافی فوکس تھا کہ میں جہوں مطلب سائی ڈیریکشن میں چلوں اور میں نے شروع سے جو ہے وہ گھر میں ہی پڑھا ہے کوئی ٹوشن وغیرہ نہیں لی ایٹ کلاس تک اس کے بعد پھر وہ نائن میٹرک میں اور ایٹ میں ٹوشن لی تو سکس سیون کلاس تک تو میرا تقریباً پوزیشن اڈر ہی رہا ہوں اس کے بعد جا کے یہ ہوا تھا کہ تھوڑے لڑکوں نے سکول میں گیمز وغیرہ بتا دیے تو اس میں تھوڑا لگ گیا تھوڑا ٹائم زائے گر دیا کی ویسے تھوڑی پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کی خراب ہوئی تھی تو اس کے بعد لیکن ایٹ کلاس میں ارمدللہ ایٹی سکس پرسنٹیج آئی اس کو کورپ کیا پھر نائن کلاس میں میں نے اپنے کوچنگ کو جائن کیا سر کلیم کافی اچھے ملے وہ پڑھاتے ہیں کافی نام ان کے جو جتن بھی بچے وغیرہ سارے این ایڈی سے اور ڈاو میڈیکل سے پڑھ کے نکلے ہیں اور سکول لائف بھی ان کی اچھا تفاکس ان کا سکول بھی جو تھا وہ ہمارے سادی تھا تو ان سے جان پہچان اچھی تھی تو وہ ہی ہمارے ٹیزرز بھی رہے تو انہوں نے کافی محنت کروا ہی نائن گلاس میں میٹرک میں فرسٹر سیکنڈیر میں تو نائن میٹرک میں اچھی پرسنٹیج آنے کے بعد کالیج کے لیے کافی تھا کہ آدم جی مل جائے لیکن ایشو یہ آرہا تھا کہ آدم جی اگر نہیں ملا تو ڈی جے ملے پھر ڈی جے سائنس کالیج میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ روزانہ وہاں کی اٹنڈنس کاؤنٹ ہوتی ہے مطلب یہ کہ آپ ایک دفعہ بھی نہیں گئے سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ نیسیساری اس کی وجہ سے اس کے بینہ وہ ایڈمنٹ گارڈ روک لیتے ہیں آپ کا تو اس پہ پھر میں نے بولا کہ نائن گلاس میں تو بھی پرسنٹیج آچھی ہے میٹرک میں کسی طرح مینج ہو جائے لیکن میٹرک میں میری پرسنٹیج اتنی ہی آئی جتنی نائن میں آئی ایٹی سکس پوائنٹ ون پہلنس ہو گئے تو ایڈیگیٹ ملا کے ایٹی سکس پوائنٹ ون پرسنٹیج بنی جس کی وجہ سے اور اتفاق یہ ہوا کہ اللہ تعالی کی کافی مہربانی ہوئی اس سال کے آدم جی کالیج ہوئی ایٹی سکس ایٹی فائی فائنٹ ایٹ پہ تقریباً کلوز ہو گیا تھا ورنہ اگر ہم دیکھیں تو آدم جی ایٹی سائی ایٹی ایٹ پہ بند ہو جاتا تھا تو میرا آدم جی کالیج میں ہو گیا مجھے اپیٹیوٹ کی تیاری کرنی تھی اور اپیٹیوٹ کے لیے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے کوچنگ سینڈرز جائن کیے تھے جس میں میں پہلے انٹر کی تیاری تو اپنے پرانے کوچنگ سے کرتا تھا اور اپیٹیوٹ کی تیاری کرنے میں انیس سین جادہ تھا کہ صرف اپیٹیوٹی کلاسے سٹیڈے سنڈے باقی جو ویکنڈ میں کبھی بھلا لیا انہوں نے اگر ایکسٹر کلاس ہوئی تو بھلا لیا تو یہ ہوتا تھا کہ فرس ٹیسٹ میں نے دیا اچھا اس میں سب سے بڑا رول یہ بھی میت فلکس آف آس آہ بھائی حاشم جیہ کا جو کافی بڑا پلیٹ فارم ہے انہوں نے کافی ہیلپ کی مجھے کہ ان کی یوٹیوبز کے ویڈیوز کے ذریعے کافی میت کی جتنے بھی وہ ہوتے تھے جتنے بھی مطلب سے نیریوز ہوتے تھے وہ کور ہو جاتے تھے فیزکس کے اور کیمیسٹری کافی جتنے بھی ہرڈلز وغیرہ آتے تھے ایم سی کی اس کے کافی انہوں نے کور کروا دیا لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا کہ اینڈی کا جب فرس ٹیسٹ تھا اس میں میرے مارکس تھوڑے کام آئے میرے مارکس تقریباً سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن سمتھنگ آئے اور میری ڈیزائرڈ فیلڈ تھی جو میں چھاہ رہتا اچھا میری فیلڈ کا انٹرسٹ بھی تھا نا اس وقت سے ڈیویلپ ہونا شروع ہو گیا تھا ایسا نہیں تھا کہ پہلے سے میرا کوئی مائنڈ سیٹ بنا ہو کہ مجھے الیکٹرکلی لینی ہے لیکن مجھے یہ تھا کہ سب سے پہلے تو اینڈی میں ہو جائے کیونکہ میں نے نسٹ کا ٹیسٹ دیا تھا اور نسٹ میں میرا نام اسلام آباد والی میں نہیں آیا تھا کراچی والی میں آیا تھا لیکن اس میں کچھ ایشوز ہی آ رہے تھے کہ اس فیلڈ فیلڈ تو اچھی ہے لیکن نسٹ پھر جانا اور پھر اس میں یہ کہ اینڈی کے اعتبار سے وہ اس لیے یہاں کراچی والی کم اس لیے سمجھی جاتی ہے کبھی سب کے اپنا ایک ریفرنس ہوتا ہے لیکن ایک یہ کہ نسٹ کبھی کبھی اس لیے بھی کم سمجھی جاتی ہے کہ آپ کی جو ٹیکنالوجی وائز اور جتنی بھی لیپس وغیرہ ہیں وہ اینڈی میں زیادہ اچھی بنی ہوئی ہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے الحمدللہ اینڈی کے سیکنڈ ڈیس میں میرا اچھا سکو اچھے مارکس آنے کے بعد میرے پاس جو فیل بچ رہی تھی وہ الیکٹریکل مجھے مل رہی تھی میکینیکل مل رہی تھی جتنی بھی نیچے اس کے ساتھ جتنی بھی فیلڈز ہیں وہ ساری مل رہی تھی لیکن میرا جو ایری آف انٹرس تھا پہلے سے وہ سوفوئر تھے کیونکہ سوفوئر ایک تو اٹریکٹیو لگتا ہے نیم اس کے بعد میرا یہ تھا کہ سوفوئر سی اس مل جا لیکن سکوار اتنا تھا کہ الیکٹریکل مل رہی تھی میکینیکل اینڈ باقی تو پھر میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کی میرے دوست جو تھے ان کی بھی میرے برابر کے سکوار آئے تھے تو انہوں نے پھر اس پر ڈیبیٹ کی کہ میکینیکل لینی چاہیے الیکٹریکل لینی چاہیے تو انہوں نے کچھ ایڈوانٹیجز بتایا کچھ ڈیس ایڈوانٹیجز بتایا دونوں فیلڈز کو کمپیر کیا اچھا میرے جو سر جن سے میں نائن ٹو سیکنڈیر پڑھا تو وہ خود بھی میکینیکل میں کر رہے تھے اینڈی کے اس سال وہ گریجویٹ ہونے والے تھے تو ان سے بھی میں نے مشورہ لیا تو انہوں نے بولا دونوں اچھی فیلڈز ہیں لیکن الیکٹریکل میں یہ کہ ایک آپ ایک پلیٹ فارم میں مطلب ایک سٹیٹ لائن میں چلتے چلے جاتے ہیں اور وہ والی جو سبجیکٹ وغیرہ اس کو کور کر کے اپنی جو سکلز ہیں وہ پروف کر سکتے ہیں لیکن میکینیکل میں یہ کہ آپ کو کافی واسٹ پڑھایا جاتا ہے مجھے زیادہ اس وقت الیکٹریکل سمجھ میں آری تھی کیونکہ الیکٹریکل میں میرا تھوڑا انٹریسٹ اس طرح سے بھی تھا کیونکہ الیکٹریکل جو تھی وہ کوڈنگ اور اس سوفیر سے زیادہ ریلیٹ کرتی تھی اب مجھے کمپیوٹر میں انٹریسٹ آ سوفیر میں میرا سوفیر میں نہیں ہو پایا انفورچنیٹلی تو میں کیوں نہ ایسی کوئی فیلڈ چوز کروں کہ جس میں مجھے ملکہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں کر رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ میں کمپیوٹر کی فیلڈ سے جڑا رہا ہوں تو میں نے الیکٹریکل لیا اپنے حال یہ ہیپٹکس لیب انٹینشپ کے تطربات کی بارے میں کچھ بتائیں سر ریاض کے انڈر جو لیب میں ہیپٹکس کی اس ہیپٹکس لیب میں کافی ایف آئی بی کے سٹوڈنٹس ہیں ایف آئی بی کے کر رہا ہوتے ہیں تو جب ہم وہاں پہ انٹرنشپ کے حوالے سے جا رہے ہیں اور انٹرن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہمیں ایف آئی پی والوں کے ساتھ گروپس دے دی ہیں کہ ہمارا میرا جیسے ایری آف انٹرسٹ تھا ہیومانوائیڈ میں تو انہوں نے مجھے ہیومانوائیڈ روبورٹ دے دیا جس اسی طریقے سے کسی اور میرے دوست کا انٹرسٹ کسی اور میں تھا تو اس کو کوئی دوسرا پروجیکٹ دے دیا کسی کو سینسی دے دیا کسی کو سٹیم روبوت دے دیا تو اس طریقے سے انہوں نے ڈیفرنڈ ڈیوائٹ کر دیا ہے ایف آئی پی والوں کے ساتھ جیسے ہمارے ساتھ ہمارے گروپ میں میرے ساتھ ایک لڑکا اور ہے اور باقی ایف آئی پی کے لوگ ہیں باقی اسی طریقے سے جتنے ڈیفرنڈ سٹوڈنٹس ان کو ڈیفرنڈ ایف آئی پی کے نہیں مضع ایکوال نوالیش ترک ٹھیکٹر کی زیادہ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں یا پھر جو شروع کر رہے ہیں پروڈیکٹ اپنا وہ بالکل آآ مطلب ایسا کہتے ہیں سکریچ سے شروع کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں ہمیں جو چیز سمجھا ہے ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آآ میوٹیلی جو ہے وہ ہم کام کر کے آآ ایک چیز کو ڈیزائن کرنے کی طرف جا رہے ہیں جب کام شروع کیا تھا تو ہیومنالڈ روبورٹ کا ایک سٹرکچر ہمارے سامنے رکھا ہوا تھا تو انہوں نے بولا کہ اس کو آپ کو ڈیزائن کرنا پہلے اپنی ظاہر ہے وہ تو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا کہ کیوں رکھا ہوا ہے روبورٹ اس کا مقصد کیا تو انہوں نے پہلا کہ پہلے آپ اپنی لنڈنگ کو امپروف کریں اور یہ چیک کریں کہ آپ اس میں کیا جانب کا برکن کر سکتے ہیں اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے بتائیں تو ہمیں یہ تھا کہ ہم نے آرڈینو کی جیسے والٹنگ بنا چکے تھے تو اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ آرڈینو کی تھوڑی پروگرامنگ تھی تھوڑی تھوڑی skill تھی کہ آرڈینو کس طرح سے use ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ استعمال کی ہے کہ آرڈینو کو use کرتے ہیں اس کی پروگرامنگ کو use کرتے ہوئے کچھ موٹرز کے طور پر سرو موٹرز ہوتی ہیں وہ اتنی کسٹلی بھی نہیں ہوتی اور اچھی ہوتی مطلب ہم کام کر سکتے ہیں اس پہ بیسک لیول پہ تو سٹوڈن لیول کے لیول پہ ہم نے اس پہ کام شروع کیا اور سٹکس وغیرہ جوائن کر کے جیسے ایک سٹکس وغیرہ جس سٹکس ہوتی ہیں اس کو ہم نے جوائن کر کے ایک آرم کے طور پر ڈیزائن کر دی جیسے کہ یہ آرم ہے ہمارا اور اس کو ہم موف کرتے ہیں ایسے کر کے اور اس کی کوئی موف کرتے تھا اس طرح سے تم 30 جو سٹک�ل پڑی سٹکس اور پہلے تو نیچے والی سٹک موف ہو رہی تھی ایک موٹر کی ویسے پھر اس کے دوسری جواںنٹ پہ دوسری موٹر ایسے موف کر رہی تھی اور تیسری جب اس کی اپپ کر رہی تھی تو اس طرح سے م آپ کی 3 موٹرز کے جاری پر 4 desarroll 5 اور پھر اس طرح 6 موٹر زرے اغرم Lite کے ذریعے دو آرم سم laboratories 지난 کیے تو اس کی ویسے ہمیں یہ کیا ہوا کہ ہیمینورٹ کی تھوڑی بیسک نالیج آگئی کہ روبورٹ جس طرح سے نظر آ رہا ہے جسی اس کی ورکنگ ہے تو بیسک لیویل پہ یہ اس طریقے سے ہم اس کو ڈیزائن کر کے اس کو تھوڑی نالیج حاصل کریں تاکہ پھر ہم اس پہ ورکنگ کر سکیں پھر ہم نے اس پہ جب کام کیا تو ہم نے یہ چھوٹی موٹی چیزیں اس کو ڈیزائن کر لیں اس کے بعد انہوں ہیومنورٹ روبورٹ اور ہیومنورٹ روبورٹ کا سر نے بولا کہ یہ سٹرکچر جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ وہ سٹرکچر میں مسئلہ یہ تھا کہ اس کی موومنٹ جو ہوتی نا وہ غسین ہی دے بارہا تھا ایسے ہم موف کرتے ہیں انسان کی طرح ملتب ایک ہیومن جب موف کرتے ہیں تو وہ اس کے آرمز بھی ملتب ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکویلنٹری موف کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ وہ جب موف کرتے ہیں تو اس کی جوائنٹس اس طرح سے بنے ہوئے تھے کہ نیچے کی مومنٹ اس کی صحیح اگر ہوتی تو اوپر کی مومنٹ خراب ہو جاتی ہے اوپر کی مومنٹ صحیح ہوتی تو نیچے کی خراب ہو جاتی تو اس کی وجہ سے سن نے اس کو بلا کہ آپ اس کو سٹرکچر چینج کرنا پڑے گا تو اس کا سٹرکچر جب چینج کرنا پڑے گا تو ظاہر ہے پھر وہ سکرچ سے دوبارہ شروع کرنا تھا تو اس کے لیے ہمیں ایک سوفیر بتایا گیا سولیڈ ورکس تو سولیڈ ورکس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کورس کے طور پر اس سے سیکھتے ہیں یوٹیوب وغیرہ سے اور پھر اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں اس پر آمز بناتے ہیں اور سرو وائلہ تو ہمارا جیسے کام ہو گیا تھا تو وہی واجی نالج کو ہم اس پر امپلیمنٹ کرتے ہیں سوفیر بیسیس کے اوپر تاکہ ایک کیلکولیشن اور ایک اپر پارٹ جو روبرٹ کا ہے وہ ہم اس پر ڈیزائن کر رہے ہیں جب وہ ڈیزائن ہو جائے گا تو پھر ہم سوچیں گے کہ کس طریقے سے مٹیل کے کرنا ہے کیا کرنا ہے لیکن جب تک نظر ہی آ رہا ہے کہ ٹائم لیمنٹ اتنی ہے ہمارے پاس کہ وہ اتنا زیادہ بڑے پیمانے پر ہو نہیں پائے گا کیونکہ اب یہ سوفیر بیسیس پہ کمپلیٹ ہوگا ہم مٹیریل کے بارے میں کچھ سوچیں گے یا مٹیلال لانا شروع ہی کریں گے کہ پھر وہ سیمسٹر بریک آئے گا یا بیچ میں جو جو گیپ ساتے رہیں گے ہمارے جا کے کام کرتے رہیں گے ہپٹک سلب کے انٹینشپ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے انٹینشپ میں انرول ہونے کا طریقہ دیکھیں یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ جب میں سیمسٹر چل رہا تھا میرا اور پیپرز ہونے والے تھے تو اس سے پہلے بہت سے دوستوں نے مجھ سے بات بھی کی تھی اور میں نے بھی بہت سے دوستوں سے بات کی تھی اسی بارے میں کہ انٹینشپ کرنی یہ ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا تو کوئی بولا تھا کہ ادھر کر لیتے ہیں کوئی کہہ رہا تھا ادھر کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے ڈیفرنٹ سیناریوز جو ہمارے مانڈ میں آتے جا رہے تھے جس کی وجہ سے پروبلم میں ہو رہی تھی کہ ہم کسی ایک جگہ سوچی نہیں پا رہے تھے کبھی ڈی آئی لیٹر بنوا کے اس جگہ پہ دے دیا پھر اس کا انتظار کر رہے ہیں پھر کئی اور کا بنا کے ادھر دے دیا تو مطلب اس چکر میں جو ہے نا وہ بہت سارا ٹائم ہمارا ویسٹ ہو گیا اور کئی جگہ اسی بھی تین جاؤں سے رسپانسز نہیں آئے کیونکہ وہ کافی ان کو کریٹیری آز ہوتے ہیں یا تو ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے فارم میں کوئی ایرر کر دیا یا پھر سب سے پہلی ریکارمنٹ ان کی ہے کہ جب آپ تھرڈی ایر میں کرنی ہے آپ پر فیفت یا سکھ سیمیسٹر نہیں چل رہا تو وہ انڈرول نہیں کرنے دیتے کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں کرنے دیتے ہیں لیکن وہ جگہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی تو وہاں پہ ہم نے اپلائے نہیں کیا تو یہاں پہ انڈرول ہونے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری جیسے جو آپ کو بتائیں لیکن انڈرول ہوا کیا سے تھا اس کے بیچھے یہ تھا کہ جب پیپر سٹارٹ ہونے والے تھے تو اس سے ایک مہینہ پہلے تقریبا میرے کچھ سینئر جاننے والے تو وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ہیپٹکس لیب میں سر ریاض کی انڈر انڈنشپ کی تھی اور ان کا ایکسپیرینس کیا رہا تھا انہوں نے تھوڑا بہت شیئر کیا جس کی ویسے ہم باقی لیب میں بھی سرچ کرتے رہتے تھے کہ کہیں انڈنشپ پروائیڈ ہو کہیں انٹرویو دیں کہیں سمجھ میں لیکن وہاں آپ ہمارے سینئرز نہیں ہوتے تھے تو ہمارے سینئرز نے یہاں کام کیا تھا تو انہوں نے سر ریاض بھی اس وقت بات یہی کر رہے تھے ان سے کہ ہم انڈنشپ کروائیں گے اور اس آف کے اندر ہمیں یہ بچوں کو لے کے چلنا تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ انہوں نے جب ہم سے بات کری تو پھر ہم نے ان کو بھلا کہ ہم انڈنشپ کے لئے انڈول ہونا چاہتے ہیں تو جن جن کے پاس ان کے کانٹیک نمبر تھے ہمارے پاس مطلب تو ہم نے ان کو بتا دیا پھر انہوں نے سر ریاض سے ڈائریکٹلی بات کر لی جس کی ویسے سر ریاض نے انڈولا کے جو بچے ان کو لیا ہے آپ اور پھر وہ انہوں نے واتر ٹینک کا پروجیکٹ دے کے سمجھ میں آگے کہ کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا اس طرح سے ہمارے جو انڈنشپ کانٹی نہیں ہوگا تعلیم اور گھرے لو زندگی کو کیسے منظم رکھتے ہیں اور کوئی ایسی نصیحت جو نئے طلبائی کام آسکے دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے جب میرا خود فرس سمسٹر تھا تو میرے جو ان سے بھی میں نے یہی بات پوچھی تھی کہ آپ نے جیسے گیجوئیٹ کیا میکینیکل میں آپ اس وقت گیجوئیٹ ہو تو آپ کیا کرتے تھے آپ کس طریقے سے ٹائم منیج کرتے تھے اور آپ کی سی جی بھی ان کی کافی اچھی تھی 3.5 سے بھی اب باف تھی 3.7 سمتنگ تھی تو آپ کس طریقے سے کرتے تھے تو ان کا ڈیفرنڈ وہ مجھے تھوڑ ڈیفرنڈ لائن بتاتے تھے اور مجھے کچھ ڈیفرنڈ لائن سمجھا دیتی کیونکہ اصل میں کافی لوگوں کا ڈیفرنڈ سینری ہوتا ہے ڈیفرنڈ ان کے دماغ میں تھوڑٹس ہوتی ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک ایک دو دورات پہلے پڑھ کے جو ہے وہ نمبر لے آتے ہیں اور کافی پکنگ مائنڈ ہوتا ہے لیکن مستہ ہے کہ اگر یہ اگر آپ اس کو روٹین میں شامل کر لینا کہ میں ایک ایک دن پہلے ہی پڑھ کے نمبر لے آنگا تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ انجینئرنگ لیویل پہ پڑھ رہے ہیں ہم جو ہے وہ انٹر لیویل پہ یا بیسک لیویل پہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو انجینئرنگ لیویل پہ ہوتا ہے کہ جب آپ اتنی سپیڈ میں اور اتنے کم ٹائم میں ساری چیزوں کو کور کرتے ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ بہت سی بیسک چیزیں ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے آہ مائنڈ سے نکل لی ہوتی ہیں یا اس وقت جو ہے آپ ہر چیز کو پک اپ نہیں کر باتے اتنے کم ٹائم میں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سے لے کے اس چیز کو آپ کنٹینیو میں رکھیں اچھا میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جب میں فرس سیمسٹر میں تھا تو مجھے کافی زیادہ اس میں سٹرگلز ہوتی تھی ظاہر ہے کیونکہ ٹائم مینیج نہیں ہو رہا اور پھر میں سوچتا تھا کہ کس طریقے سے جی پی آئے گی کیونکہ جی پی کو لے کے میں میں پریشان اس لیے بھی ہوتا تھا کیونکہ فرس سیمسٹر میں مجھے لگتا تھا کہ کس طریقے سے پڑھا جائے گی ایسے ہوتا تھا نہیں نائن اور میٹرک اور فرسٹ سیکنڈر میں آپ کو ایک پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ کا جتنا سارا کورس ہے آپ اس حساب سے لننگ کر لیں تو آپ یہ ڈیوائٹ کر لیتے تھے چپٹرز کو کہ اتنے مہینے اتنے چپٹرز ہو جائیں گے اتنے مہینے اتنے ہو جائیں گے اور ایک دفعہ پیپر دینا لیکن اس میں ایک ٹائم اتنا کم ہوتا ہے تقریباً چار مہینے بھی ایسا لگتا کہ پورے نہیں ہیں اور پیپرز بار بار جو ہے وہ آئے جا رہے ہوتا ہے مطلب کبھی میٹ کبھی کچھ تو میرے فرس سیمسٹر میں میں کافی پریشان رہتا تھا اس کے کس طریقے سے جی پی آئیں گی اور کیا کریں گے تو میں نے یہ کیا کہ جس دن کام جو ہوا کرتا میں اس کو گھر جا کے تو ظاہر نہیں پڑتا کہ اتنا تو اچھا تو کوئی بھی نہیں ہوتا کہ روز کا کام روز پڑھا لیکن میں کم سے کام اتنا کر لیتا تھا کہ جتنی چیزیں مجھے سمجھ نہیں آئی بھی وہ میں ضرور کلیئر کرنوں کو اپنے مائنڈ سے اپنے دوستوں سے پوچھ کے یا اگر مجھے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی تو میں نیکس ڈے جا کے یا اس سے نیکس ڈے ملطب اس ویک کے اندر جتنا بھی کام ہوا ہے وہ میں میں ٹیچر سے جا کے ڈسکس کر لیتا تھا کہ میں سی اثر جو بھی ہیں کہ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی آپ یہ چیز دوبارہ بتاتے ہیں یا یہ سوال مجھے بتاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ میرا جب وہ پوائنٹ کلیئر ہویا تھا تو جب وہ ہوم وک کے لیے اگر کوئی ٹاسک وغیرہ دیتے ہیں تو یہ کہ بہت سارے سٹوڈنٹ سٹرگل کرتے ہیں کہ یہ والی چیز سمجھ نہیں ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے تھوڑے ٹرکی سوالات ہوتے ہیں بالکل ایسٹس تو نہیں ہوں گے جیسے مسنے کرائے میں تو اس کے اس کی وجہ سے یہ پرابلم آتی تھی تو میں جب پوچھ لیا کرتا تھا تو ایک پوائنٹ کلیئر ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے آگے ہیلپ ہوتی تھی پھر یہ ہوتا تھا کہ ٹوشن وغیرہ کیا آپ نے باعت کی ظاہر ہے ٹوشن وغیرہ بھی جب میں پڑھا رہا تھا اور ابھی بھی جیسے میں پڑھا رہا ہوں تو ٹوشن میں ہی ہوتا ہے کہ جب آپ ٹوشن وغیرہ اگر پڑھا رہے ہوتے ہو تو ظاہر آپ کو ٹائم اور منیج کرنا پڑھتا ہے لیکن میں نے جو خود سے ایک بات نوٹ گریب وہ یہ ہے کہ جب میں ٹوشن نہیں پڑھا رہا ہوتا ہوں اور میں انیورسٹی کا ٹائم منیج کر کے اور بس گھر آتا تھا تو اس وقت جب میں پڑھتا تھا وہ اس کم پڑھتا ہوں مطلب کم پڑھنے سے مراد ہے کہ پھر وہ ہو جاتا کہ پانچ چھے گھنٹیں ہیں پڑھ لیں گے اور پھر اس طریقے سے جو نا وہ پھر گھر کے کام لگ جاتے ہیں پھر گھر کے کام کے ساتھ ساتھ پھر آپ جو ہے وہ خود بھی ریلیکس فیل ہو جاتے ہو جاتا کہ پھر اگلے دن ہے ابھی تو ٹائم بہت ہے آپ جا کے کور کر لوگے تو اس وقت پھر آپ اتنی چیزیں نہیں کرتے لیکن اگر آپ ٹوشن سے فری ہوتے ہو پھر ٹوشن پھر وہاں سے واپس آتے ہو تو آپ کے بہت بہت لیمٹی ٹائم بچ جاتا ہے کیونکہ پھر آپ کو کھانا کھانا کر کے کام کرنا ہے پھر سونا اس میں پھر آپ کو پڑھنے کا ٹائم بھی نکالنا ہے اگر آپ کو پڑھنا ہے ٹیسٹ ہے جو بھی ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ جب آپ کو ٹائم ہوتا تو آپ فوکسٹ ہو جاتے ہو جب آپ فوکسٹ ہو جاتے ہو تو آپ وہ چیزوں کو کلیر کرنے کی لازمی کوشش کرتا ہو کہ آج کے دن اگر یہ یہ نہیں ہوئی تو پھر اس کو اگر مطلب پھر نیکسٹ ویک اگر ٹیسٹ ہے یا پھر اس مطلب اس دنوں میں لازمی کور کرنا ہے تو اگر آپ تین گھنٹے بھی ہوتے نا تو ایک دو گھنٹے آپ فری ہو کے کام بام کر کے ایک گھنٹہ جو تھا وہ فوکسٹ ہو کے پڑھ لے دو جبکہ منزبت اس کے کہ اگر آپ بالکل ٹائم مینج نہیں کرو گے تو آپ کے باہت زیادہ ٹائم بھی ہوگا تو پھر آپ اس کو کور نہیں کر پاتا تو یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے چھوٹی چیزوں کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں دینا چاہیے جیسے کہ میرے ساتھ بہت زیادہ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ فرس سیکنڈ سیمسٹر میں بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹس تھے کچھ اتنا خاص سمجھنے کو تھا نہیں لیکن جتنا میں اس کو سوچ رہا تھا جس کی وجہ سے چیزوں اور مزید کمپلیکس ہو جاتی ہے کیونکہ جب ٹیچر نے وہ چیز نہیں سمجھا یہ ٹیچر اس چیز کو نہیں بتا رہا مطلب وہ ہمیں ایک لائن بتا کے بول رہا کہ بھئی اتنی اتنی چیز کام کی اتنی آپ سمجھ لیں اس سے پھر میں آگے بڑھوں گا اور پھر میں خود اپنا دماغ لاؤ کے پھر میں ایریٹیشن شروع ہو جاتی ہے اور پھر کمپلیکس ہو جاتا ہے وہ کوششن مزید اور پھر اس کے آنسرز بھی نہیں مل رہتے تو اس اتنی ڈیپٹ میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ڈیپٹ اتنی رہنی چاہیے جتنے ٹیچر آپ کو پروائیٹ کر رہا ہے اسی میں آپ اچھی سکسس حاصل کر سکتا ہے تو پھر بعد میں میں اس چیز کو کور کیا تو میں اسی جی پی الحمدللہ 3.5 ہی مینٹین ہے ابھی اور مجھے اس کو بڑھانی ہے انشاءاللہ ہیپٹیکس لیپٹ کے اندر آپ کو کون سے مشہور منصوبوں کو دیکھنے کا موقع ملا وہاں پہ جو ہیومن آرڈ روبوت ہے وہ تو خیر اتنا بنا ہوا نہیں ہے لیکن جو مینٹی لیٹر ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے سین سی کا ایف ایپ ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے اور سٹیم روبوت ہے اس میں تھوڑا کام ہونا ہے لیکن وہ بھی تقریبا سیونٹی اٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہے تو یہ ہے کہ اس طریقے سے انویشن نظر آتی ہے آج بھی کافی بچے آیا تھے وہاں پہ بہار کے سکول وغیرہ کے یہ ہی چیک کرنے کے لیے کہ وہاں کیا ہو رہا تو وہاں سیڈرز بھی آتے رہتے ہیں اور بھار ملک سے بھی لوگ چیک کرنے آتے کیونکہ ظاہر ریسرچ لیب ہے تو لوگ کو انٹرسٹ خود ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی دیکھیں اندر کیا چل رہا تو اسی طریقے سے سر ریاض بھی بھار جاتے ہیں اور آہ کافی انگیج رہتے ہیں لوگوں میں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ہماری لیب مطلب ہیپٹکس لیب میں آنا پسند کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں چیزوں کو ریٹ کرتے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا اور پھر وہ سیڈرچ میں ہیلپ کرتے ہیں اور پھر اس سے یہ کہ ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور پھر ہمارا بھی ظاہر ہے جو ان کی نولیج ہوتی ہمیں بتاتے ہیں ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے آپ کے مستقبل کے اہداف کیا ہے؟ جو آپ تو بس دیکھیں انشاءاللہ یہ ہی ہے کہ الیکٹریکل سائٹ پہ ہی جب جو بھی نصیب میں ہوا وہ انشاءاللہ لیکن الیکٹریکل سائٹ پہ ہی پریفر کروں گا کیونکہ برکہ انشینئرنگ کی جدید معلوماتوں کیسے حاصل کرتے ہیں اور کوئی ایسا مواد جو آپ دوسروں کو بتانا چاہیں؟ ان لوگوں کو میں پہلے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں سب سے زیادہ کہ جو سوشلی جو ایکٹیو رہتے ہیں اور دوسروں سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں جیسے کہ میرے کلاس میں بھی کچھ رڑکے ایسے ہیں جو کافی کنیکٹڈ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی اپ ڈیٹس اچھی مل سکتی ہیں جیسے ہمارے سمیت بھائیں ہیں شاید آپ ان کو جانتے ہو تو وہ کافی جو ایکٹیو رہتے ہیں اس حوالے سے کہ ایک تو یہ کہ پڑھائی میں بھی ان سے کافی فائدہ ہوتا ہے کافی چیزیں ہم نے پوچھ لیں اور انہوں نے کافی چیزیں میں ہلپ آؤٹ کیا سمجھا دیا اور کافی ان کی جی پی اے بھی کافی اچھی آتی ہے اور جی پی کے علاوہ بھی ان کا سکل سیٹ بھی بہت اچھا ہے تو یہ ہے کہ ان سے بھی کافی مدد ہوتی ہے کہ آپ نے یہ بتا دیا آپ نے بتا دیا تو چیزیں اس طرح سے بتا چلتی ہیں اسی طریقے سے جیسے انڈینشپ کے حوالے سے بھی یہ ہوا کہ کافی میں سارے دوست تھے جو بعد میں کہہ رہے تھے کہ انڈینشپ کرنی تھی ہیپٹیکس لیب میں ہی کر لیتے لیکن نہیں مل پائی تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہ لوگ socially active نہیں رہتے تھے اب چاہے وہ مجھ سے پوچھ لیتے یا وہ کسی اور سے پوچھ لیتے تو یہ ہوتا کہ ان کو شاید opportunity مل جاتی کہ وہ کم سے کم ہیپٹیکس لیب میں انڈینشپ کر لیتے اب بعد میں پھر وہ سوچ رہے ہیں کہ کاش یہ ہو جاتا کہاں کوئی اور مل جاتی تو ہمارا time less نہیں ہوتا لیکن بس یہ ہے کہ آپ کو active بھی رہنا پڑتا ہے اور دیکھنا بھی پڑتا ہے کہ کونسے لوگ جائیں وہ آپ کے کام بھی آئیں گے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ active بھی ہوتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اتنا help out نہیں کرتے بس وہ اپنے مقصد کے لیے بس آپ active رہیں گے کچھ نہ کچھ بتایا دے کچھ نہیں بتایا تو آپ کو لیکن سب سے connected رہنا چاہیے آپ کو دوسروں کی مدد بھی کرنی چاہیے تاکہ پھر دوسرے بھی جائے رہا پھر آپ کی مدد کریں گے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں انہی لوگوں تلاش کرتے ہیں سبھی میں نے آپ سے سمید بھائی بھی بات کی اسی طریقے سے اور بھی لوگ ہیں اور ہمارے ایڈمنز وغیرہ جو ہوتے ہیں ایڈی ایڈمیشنس الک اور یہ سارے سینئرز ہمارے یہ بھی سوشلی کافی active ہوتے ہیں تو ان سے بھی بات چیت کرنا اور ہمارے میکنیکل کے سینئر ہیں محمد آسم خان شاید آپ نے ان کو نام سنا ہو محمد آسم خان جو ہیں وہ بھی کافی سوشلی اکٹیو ہوتے ہیں وہ انڈینشپ کے بارے میں بتاتے ہیں تو ان سے بات کی تو مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک سے دوسرے کا پتہ کرتے ہو دوسرے سے تیسرے کا پتہ کرتے ہو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب ایک گراؤنڈ بڑا مل جاتا ہے لوگ زیادہ ہو جاتا ہیں تو پھر آپ آپ کسی بھی ایک سے بات کر لو تو وہ بھی آپ کو اچھا قائد کر دیتا تو اس طریقے سوشل انٹریکٹیو تھوڑا سا ہونا پڑتا ہے تاکہ آپرچنیٹیز جہاں وہ مس نہ ہو اب کم سے کم میرے لیویل پہ جتنے میرے کانٹیکٹس ہیں مطلب بہت زیادہ تو نہیں یہ ظاہریں تھوڑے بہتی ہیں لیکن جتنے بھی ہیں اس سے کم سے کم ہی ہو جاتا ہے کہ کوئی آپرچنیٹی علمدلہ مسنی ہوتی خود میں چھوڑ دوں یا پھر میرا انٹرسٹ نہیں ہو وہ ایک الادہ بات ہے لیکن جیسا الحمدللہ انڈینشپ جو میں کر رہا ہوں بھی اس کے حوالے سے پتا چل گیا تھا اس کے علاوہ جو ایکسپو سینٹر میں ایگزیبیشنز بغیرہ ہوتی ہیں اس حوالے سے پتا چل جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی سٹیٹس لگا دیتا ہے یا کوئی نہ کسی نہ کسی سے پوچھ لیتا ہے یا کوئی ایسا بندہ جو کافی بھی ایکٹیو رہتا ہے ہم نے اس کو اس سے پوچھنا ہے کہ بھئی آپ ان دنوں کیا کر رہے ہیں یا پھر کیا کام کر رہے ہیں تو کم سے کم وہ خود جو کر رہے ہیں بھلے وہ نہ پتا چلے لیکن یہ ضرور پتا چل جاتا ہے کہ وہ کس سے بات چیت کر رہے ہیں کہ ان کو کیا بتا رہے ہیں تو پھر آپ کسی سے بھی پھر پوچھ سکتے ہو تو آپ سوشلی ایکٹیو بندوں سے آپ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انگیج رہنا چاہیے تاکہ آپ کو پتا چلتا رہے کہ کیا کرنا ہے آپ کو اور آپ کی جو لائنز وہ آگے بڑھتی رہے ہیں ہیپٹک سیپ کے انٹرنشپ کے مستقبل میں کیا فوائد ہیں فیوچر میں ظاہر ہے اس کا انشاءاللہ بینیفٹ ہو کا کیونکہ اصل میں نے جو سوچ کے انٹرنشپ کی تھی اس میں ایک یہ بات بھی تھی کہ ہم تو ایز اینٹرن جا رہے ہیں تو ہم ایز اینٹرن تو کہیں بھی جا سکتے تھے ہم کسی کمپنی میں بھی جا سکتے تھے لیکن ابھی اس لیویل پہ کوئی کمپنی جائے وہ اتنا پروموٹ نہیں کرتی جائر اگر آپ کے بہت زیادہ کانٹیکس نہیں اندر کے سائیڈ پہ کہ کوئی انٹرنشپ لگوا دے جب تک آپ نہیں جا سکتے پھر آپ کی ریکائرمنٹ پوری نہیں چاہیے تو جب آپ وہاں پہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کوئی ایسی چیز کیوں نہ کرو کہ جس سے آپ کو آگے بھی فائدہ ہو تو جو ہیپٹک سی انٹرنشپ اس سے ایک فائدہ دوسر ہے یہ ہے کم سے کم کہ وہاں پہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ فائدہ بالے بھی ہیں تو ایف آئی پی بالے تقریبا انگر 10 بچے ہیں اور 25 انٹرنشپ والے تو ہر ایک ایف آئی پی بالے کے ساتھ دو دو تین تین انٹرنشپ والوں کو جوڑ دیا گیا جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایف آئی پی بناتے رہتے ہیں اور ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا ایف آئی پی بنا رہے تو ہمیں نولیج اس بات کی سیکھنے کو مل رہے کہ ایف آئی پی کس طرح سے ڈیزائن ہوتا ہے یا ایف آئی پی کیسے بنتا ہے اور اس بار اس بار مطلب اس بارے میں نولیج حاصل ہوتی ہے کہ جیسے اب انہوں نے آپ کو بتایا نا ہمارے روبورٹکس اور سٹیم یہ بھی کسی نے بنایا ہوئے ظاہر ہے ابھی تو وہ بند ہیں ہمارے ساتھ نہیں جنہوں نے بنایا ہوئے لیکن ابھی جن کا ایف آئی پی ہے وہ بھی ان پر آہ اس پر ورکنگ کر رہے ہیں اور اس کو رن کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جب ہم ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ہمیں پتا یہ چلتا ہے اس کی بیسک لرننگ آ جاتی ہے کہ یہ چیز ڈیزائن کس طرح سے ہو سکتی ہے اب جیسے ہمیں صالیڈ ورکس کا پتا چلے گئے صالیڈ ورکس کو پر بھی ہم اچھا کام کر کے ایک میجر کر سکتے ہیں کسی بھی روبورٹ کی اور ہم اس کا کریٹیریہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ روبورٹ کس طریقے سے تیار ہو سکتا ہمارے سامنے آ سکتا تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب وہ ایف آئی پی والے تو اپنا ایف آئی پی ڈیزائن کر لیں گے لیکن ہمیں کم سے کم بیسک نولیج ضرور آ جائے گی کہ جب ہم ایف آئی پی کرواتے ہیں تو اب جب ایک نظر میں آ جاتا ہے آپ کے تو آپ یہ بھی سوچتے ہو ضرور کہ کیوں نہ جب آپ کا ایف آئی پی کا موقع ہے تو آپ بھی سر ریاض کرلو کر سکتے ہیں ملتب آپشنز تو بہت سارے لیکن ایک یہ ہے نا کہ اپنے لیے راستہ ڈھونڈنا اور کھوجنا کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہی ہو سکتا ہے تو اس میں ایک چانس یہ بھی کہ سر سر ریاض کے انڈر ہی ایف آئی پی کیا جائے کیونکہ سر ریاض نے انڈنشپ کروائی جس کی وجہ سے ایف آئی پی کا ایڈیا مل گیا ہے تو ایف آئی پی بھی اگر ان کے انڈر کریں گے تو ہمارے انڈر بھی کچھ سٹوڈنٹس آئیں گے ہمارے جونئرز جو ہمیں مدد کریں گے ان کی انڈنشپ ہوگی ہمارا ایف آئی پی ہوگا تو ہم یہاں پہ کچھ نہ کچھ ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ پہ کئی اور بھی کر سکتے ہیں وہ کوئی شو نہیں ہے لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ آئی ڈیا مل گیا آپ کے سوالات السلام علیکم شمائم here my question is in this growing era of ai and csc is pursuing electrical engineering a better option yes electrical engineering pursuing is also a better option because uh کہ کیوں نہیں ہو سکتا electrical engineering میں اگر آپ کو interest ہے تو آپ کے area of interest زیادہ matter کرتا ہے اگر آپ کے area of interest کسی بھی field میں بھلے ہی وہ textile ہی کیوں نہ ہو یا کوئی بھی field ہو تو آپ کو اس کو pursue کرنا چاہیے تو آپ کا area of interest جو ہے وہ اگر electrical engineering میں ہے تو آپ کو اس کو pursue کرنا چاہیے ایسا آپ کو نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر دور اس چیز کا چل رہا ہے تو مجھے بھی اس field میں آنا چاہیے کیونکہ اگر اس چیز کا دور چل رہا ہے تو اس طریقے سے تو بہت لوگ ہیں یہی سوچ کے آ رہے ہیں خالی کے اس چیز کا دور ہم بھی اس field میں چلے جاتے تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہر کوئی کامیاب نہیں ہو پا تھا جس کی skill ہے واقعی جس کو interest ہے وہی اس چیز پہ اُبھر سکتا ہے وہ نظر آ سکتا ہے تو اگر آپ کا electrical engineering میں زیادہ interest ہے تو آپ کو electrical engineering ضرور لینی چاہیے آپ کو AI اور یہ سب چیزیں نہیں سوچنی چاہیے کیونکہ یہ آپ لوگ ایک as a side course ساتھ میں کر سکتے ہیں master level پہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو bachelors اگر کرنا اور آپ کا interest electrical engineering میں تو آپ کو پرسیو کرنے چاہیے بھلے ہی وہ کوئی بھی فیلڈ ہو اور اس میں پھر آپ اچھ اچھا skill set اپنا دکھا سکتے ہیں like every field has its own importance but which one is more growing and scope friendly یا اس کو فرینڈلی اگر ہم بات کریں تو scope wise تو کافی فیلڈز ہیں جیسے کہ software اور CIS جو ہے وہ top level کی فیلڈ ہے تو scope تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دور کس چیز کا چل رہا تو ظاہر ہے scope بھی اس چیز کا پھر زیادہ ہے اور CIS کا زیادہ اس کے بات پھر electrical آجاتی ہے mechanical آجاتی ہے اور سارے فیلڈز آجاتی ہیں تو scope wise تو یہ سارے فیلڈز زیادہ ہیں تو اس میں کوئی مدب دور آئے نہیں ہے شیورٹی والی بات ہے کہ آپ کمپیٹر سائٹ پر آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ کو کمپیٹر سائٹ پر جانا چاہیے لیکن اگر آپ کا کمپیٹر سائٹ پر انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ کو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ scope کس چیز کا جو آپ کا area of area level of interest آپ کو اس سائٹ پر رہتے ہوئے اس فیلڈ میں آپ کو اپنا 100% دینا چاہیے جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ سکس حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ کے الیکٹرکل انجینئرنگ جو ہے وہ اندر پیڈ ہیں یا پہ ان کو سائٹسفائنگ اماؤنٹ نہیں دی جاتی ایسا نہیں ہے اصل بات یہ کہ اگر آپ کا area of interest واقعی الیکٹرکل انجینئرنگ میں تھا تو تو آپ اتنا ہی سکل سیٹ بھی اپنا دکھاتے آپ کی جی پی اے بھی اسی طریقے سے ہوتی اور آپ کے سکلز کا جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جو سامنے بیٹھا ہوتا ہوتا اس کو بھی کافی چیزیں پتا ہوتی ہیں تو وہ آپ کو اس طریقے سے اگر اپنے سکل سیٹ اتنی لیول پہ اگر آپ دکھائیں گے تو آپ کا area of level interest کا اس کو پتا چل جائے گا جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ اچھی جگہ آپ کو opportunity مل سکتی جس کی ویسے آپ کی پیٹ بھی جو ہے وہ سیٹس فائر امان ملے گی لیکن اگر آپ کا area level of interest نہیں تھا آپ نے ویسے ہی electrical engineering اپنے طور پر لی کہ بھئی کوئی بھی سمجھ نہیں آئی آپ نے یہ لیں وہ لیں تو آپ نے اس طریقے سے electrical engineering لے لی تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پھر آپ کا زائر ہے skill set اچھا نہیں ہے آپ کی جی پی اچھی نہیں آئی گیا آپ کا area of interest نہیں ہے تو پھر تو آپ کو پیٹ بھی پھر satisfying نہیں ملے گی ظاہر ہے پھر وہ اس level پہ ہی ملے گی جس level پہ آپ نے study کی اور دوسرے کے going abroad opportunities تو ظاہر ہے اگر آپ good engineer بن کے نکلتے ہیں بھلے بھی کسی بھی فیلد میں آپ cis کے software electrical mechanical کسی بھی فیلد کے اگر آپ لیکن ایک اچھے engineer بن کے نکلتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ abroad جا سکتے ہیں آپ کو scholarship بھی ملتی ہیں اور بقاعدہ جو فور فور جی پی اے یا 3.9 3.8 سی جی پی اے والے students ہوتے ہیں ان کو تو بغایدہ free of course بھی لے جائے جاتا اکثر ان کے opportunities آتی ہیں یو ایسے والے پھر جو جرمینی والے اس طریقے سے وہ بلا لیتے ہیں اور وہ کچھ ٹائم کے لیے مطلب student visa کے اوپر بلا لیتے ہیں اور وہ پھر کام کرواتے ہیں آپ کو skill set دیتے ہیں آپ masters بھی کر سکتے بار جا کے آپ سیکھ سکتے ہو اور پھر جو ہے وہ آپ کو pay بھی اچھی کرتے ہیں پھر آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ وہاں continue کرنا چاہو یا پھر یہاں آنا چاہو لیکن یہ کہ opportunities ضرور ہیں آپ کا skill set اچھا نا چاہیے اور آپ کے area of interest پہ ہی آپ کی محنت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے ڈیٹ پرسنٹ دے سکیں اور اس کو continue کر سکیں امید ہے انٹرویو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اپنی قیمتی رہ سے تفسر کے خانے میں ضرور اگاہ فرمائی گا اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں تک ضرور یہ ویڈیو پہنچائی گا جن لوگ اس کی ضرورت ہیں اب مجھے ازادت دیجئے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ